اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا عدل و انصاف کے بارے میں کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا جائے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں خواجہ فرید انیورسٹی آف انجیننگ کے اندر جو ہے اسازہ کے ساتھ ظلم جاتی کی جا رہی ہے اور تمام اسازہ جو وہاں پہ تقریباً کوئی آٹھ سال سے چھ سال سے کام کر رہے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اس کی جسٹ وجہ یہی تھی کہ وہ وہاں پہ تھے اور پچھلی جو گرمنٹ تھی ان کے وہاں پہ لگائے ہوئے تھے یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ پراپر ایکزیمز دے کر اس کے بعد یہاں پہ آئے ایورسٹی کے اندر اب ساتھ آٹھ سال لگانے کے بعد ان کو پرمنٹ نہیں کیا گیا اور یہاں سے ان کو بے دخل کیا گیا اور وہ بھی تمام سوڈنٹس کے سامنے تو یہ ایک ہماری بہت ہی ناکس کار کردگی ہے گورمنٹ کی بھی اور ایورسٹی کی بھی تو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اب تقریباً تمام اسازہ کرام کو دھرنا دیئے ہوئے پچاس دن سے اوپر ہو گئے ہیں اور حکام بالا نے کسی نے بھی ان کی آواز کے اوپر ایکشن لیا اور کسی نے بھی ان کو ان کا حق نہیں دلایا تو یہ ایک بہت ظلم ہے یہ زیادتی ہے اسازہ کے ساتھ اب وہ اپنی لائف کا کتنا امپورٹنٹ ٹائم ایورسٹی کے لئے سارو کر چکے ہیں اگر وہ چاہتے تو کوئی سافٹر ہاؤس اوپن کر لیتے کسی اور فلم کے اندر اپنا کام کرتے اپنا بزنس کرتے تو آج وہ کہاں ہوتے لیکن انہوں نے اس ایورسٹی کو سلو کیا ایورسٹی کے لئے سلو کیا اور ایورسٹی کی ترقی کے لئے بہت کوششیں کی تو اس کے باوجود آخر میں ان کو ریزلٹ کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا ان کے ساتھ ایک طرح سے سمجھیں تو دھوکہ ہوا ہے ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل انصاف پر زہو دیا آپ کی دعلیمات دیکھیں حضور نے فرمایا کہ عدل انصاف جو ہے اس کے اوپر حضور نے زور دیا تو جس معاشرے کے اندر عدل انصاف نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ وہ ادارہ وہ اس جو چھوٹ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تو میں تو میں آپ تمام حضرات سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چہنے والوں کے ساتھ اور تمام ان سوڈنز کے ساتھ جو اس یونیورسٹی سے باوستہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اسازہ کو سپورٹ کریں تمام جو امپلائز ہیں یہاں پہ یہاں پہ اسازہ بھی ہیں اور بہت سے اور بھی امپلائز ہیں اب یہ تو کثیت اداد ہے ان کی جن کو ریسینٹلی یہاں سے بے دخل کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے امپلائز ہیں جن کو پہلے جو ہے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو سپورٹ کریں گے اور اپنے اسازہ کرام کے ساتھ جو ہے ہونے والی زیادتی کے اوپر آواز بلند کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم جو ہر فورم ہے اس کو یوز کریں گے ہمارا مطالبہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ کیا ڈیلیور ہو رہا ہے یہ سکولرز میں بڑی ایک چیز آ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ سٹاف سے بہائی چھل رہے ہیں سٹاف کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے کہ باہر نہیں جا سکتے اندر نہیں جا سکتے اس کو فیکٹری بنایا ہویا ہے یہ فیکٹری نہیں ہے یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی یونیورسٹ سے نکلا ہے اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ پوچھ کے کرنا ہے وہ اشروع پوچھ کے جانا ہے واپس پوچھ کے جانا ہے تو یہ اس طرح سے ہم یونیورسٹی کو جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہیں کر سکتے تو ہم یونیورسٹی میں میرٹ اور اسطاف کی عزت سٹوڈنٹ کی عزت اس پہ بات کرنے کے لیے سٹاف کی عزت کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم اپنی پوری افرٹ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں انشاءاللہ مہمونیٰوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ